السلام علیکم عبد الرحمان پالوہ کل میں نے کرر کرم کلب میں ہی تصویر لگائی تھی ہشاب ہائیوے پنچگور ہائیوے جو تھا اور میں نے بتایا تھا اس میں کہ میں اتنے دن بلوچستان میں رہا اور میں نے اتنا ڈیسٹنس کور کیا تو اس کا بڑا اچھا رسپونس آیا تھا اور مجھے کافی میسیجز آئے تھے اور لوگ پوچھ رہے تھے تو میں نے یہ سوچا کہ اٹلیس دو ویڈیوز میں پوری جو اٹلیس بلوچستان کی جنڈیوز کو سمرائز کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے میں پہلے ایک بات ہمیں یہ کلیر کرنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان کی بدقسمتی کہیں یا علمیہ یہ ہے کہ یہاں کے بارے میں جھوٹ زیادہ اور سچ بہت کم ہمارے سامنے آتا رہے تو میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں ادھر کے حالات کو ادھر کے لوگوں کو تو ہمیں یہاں پہ خود آکے وزٹ کرنا پڑے گا پھر ہی ہم ٹھیک طریقے سے جو ہے حقائق کو جان سکیں گے تو میں جب انٹر ہوا سائیکل سے ڈیرہ اسماعیل خان سے میں جوب آیا تھا اور جب پہلا جب میں انٹر ہی ہوا تھا تو مجھے فورسز والوں نے کہا تھا کہ آپ نے ہائیوے سے نیچے نہیں اترنا دوسری بات انہوں نے کہ پورے پاکستان کی جو سائیکلنگ وہ ایک طرف ہوگی اور بلوچستان کی سائیکلنگ ایک طرف ہوگی یہ ایک میرا پہلا پرسیپشن تھا اور اس ٹائم تک میں میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں طربت والی سائٹ پہ بھی جاؤں گا میں ادھر سے پھر جوب انٹر ہوا ہوں اور جوب میں جا کے جو دوسرا پرسیپشن میرا بنا تھا وہ یہ کہ پشتون مجھوٹی جو ایریاز ہیں وہ پیس فل ہے یہاں سے پھر میں جب جوب سے قلعہ سیف اللہ کی طرف گئے ہوں تو اس دن میں نے ون ففٹی کلومیٹر چلائی تھی اور رات گیارہ بجے تک میں نے سائیکلنگ کی تو کوئی ایشو بھی نہیں تھا تو یہاں سے وہ پرسیپشن جو ہے ایک اس میں یقین میں تبدیل ہو گیا کہ یہ پشتون مجھوٹی ایریاز جویں یہ پیس فل ہیں تو پھر آگے میں بے فکر ہو کر گیا ہوں قلعہ سیف اللہ سے میں مسلم باگ گیا ہوں ادھر سے میں خانو جائی گیا ہوں پشن گیا ہوں ادھر سے سرخاب والا وہ جو تھا افغان مہاجین کا کیا وہ کروس کیا میں پشن گیا ہوں وہاں سے میں قلعہ دلائے ہوں چمن روڈ جو ہے وہاں سے پھر میں کوئیٹا ہوں تو یہ پہلا فیس تھا جو بالکل گزر گیا دوسرا جو تھا اب میں نے بلوچ مجھوٹی ایریاز میں انٹر ہونا تھا تو کوئیٹا کے اندر میں کچھ لوگ سائیکلس تھے ان میں ایک سینئر بھی تھے انہوں نے آکے بولا کہ آپ کو نیچے نہیں جانا چاہیے یہ جو فوزدار والا روٹ ہے یہ بہت سینسٹیف روٹ ہے اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں میں نے کہا کس طرح کے مسائل تو انہوں نے کہا آپ کو شوٹ کر دیں گے یہ اب ایک پرسپشن جو ہے دوسرے لوگوں کا سامنے آ رہا تھا لیکن میں جو ہے ارادہ تھا کہ جانا چاہیے لیکن اس میں پھر یہ تبدیلی آئی کہ میں نے اس ایریا میں شلوار کمیس پہن کے ٹریول شروع کیا تو میں مسلوم میں ٹھہرا اس کے بعد کلات میں میں ایک مسجد میں ٹھہرا پھر لاکھوریان میں جب میں گیا ہوں تو ایک بڑا دل دکھان دینے والا جو ہے واقعہ تھا میں ادھر جب پہنچا ہوں تو ادھر پولس کے جو تھے وہ آئے اور انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ ہوتل میں ٹھہریں گے یا مسجد ہے تو میں نے کہا وہ مسجد ہے میں ادھر ٹھہر جاتا ہوں تو ادھر وہ مدرسہ تھا ادھر کے جو کاری صاحب سے میری بات چیز ہوئی ایسی میں نے باتوں میں پوچھا کہ آپ کے کھانے وغیرہ کا کیا سسٹم ہوتا ہے تو انہوں نے بتایا یہ بچے جو ہیں شام کو جاتے ہیں بیک سے اٹھا کے اور ہر گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آتے ہیں وہاں سے جو انہیں روٹی ملتی ہے یا جو سالن ملتے ہیں وہ لاتے ہیں سالن سارے ایک سالن میں مکس کرتے ہیں اور پھر وہ ہم لوگ کھاتے ہیں پھر میں نے ان سے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے چار سال سے پانچ ہزار تنخواہ لے رہا ہوں تو بڑا یہ عجیب سا لگا خیر پھر میں یہاں سے آگے نکلاؤں خوزدار میں نے کروس کیا ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا اس کے آگے پھر اتھل جو ہے ادھر جاتے ہوئے بھی میں نے رات کو سائیکل چلائی تو ایس سچ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا ادھر سے آگے پھر میں کنڈ ملیر کی طرف گئے ہوں کنڈ ملیر بھی جب میں پہلی چیک پوسٹ پہ گئے ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بلوچی آتی ہے میں نے کہا نہیں مجھے دور دو آتی ہے تو انہوں نے کہا آگے وہ جو کھڑے ہیں نا ان کو صرف بلوچی آتی ہے اور وہ سیدھا فائر مارتے ہیں تو میں نے کہا چلیں جب وہ معاملہ آئے گا تو وہ بھی دیکھ لیں گے تو پھر میں وہاں سے کنڈ ملیر میں ایک رات میں نے گزاری ہے ہنگول نیشنل پارک میں وہاں سے پھر میں آگے نکلا ہوں تو میں اڑمارا میں گیا ہوں اور اڑمارا میں نیوی کے پاس تھا پھر میں وہاں سے آگے جب گیا ہوں نیکسٹ تو پسنی جاتے ہوئے مجھے رات ہو گئی وہاں پہ کوزگارڈز تھے جو ادھر میں بیٹھ کے میں نے چائے پیئے تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے ادھر ایک وہ بلوچ کوئی ڈرائیور تھے تو انہوں نے سائیکل دیکھے انہوں نے کہا کدھر جانے تو میں نے کہا اس ٹائم میں پسنی جاؤں گا تو انہوں نے کہا ہم ہی اس جگہ سے جا کے جب پسنی کے سیرو پوائنٹ تک پہنچتے ہیں تو ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ چلیں آپ پہلا کلمہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو ہم میں لاہور سے آئے ہوں تو میں نے کتنے کلمہ پڑھنے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ بات کو مزاک میں لے رہے ہیں آگے بہت خطرہ ہے آگے وہ جو بیٹھے ہیں وہ انہوں نے ٹائر برسٹ کی ہیں جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں ان کی گاڑی کے ٹائروں پہ انہوں نے فائر مارے ہیں پھر انہوں نے کہا آپ اپنے بھائی سے بات کر رہے ہیں میری تو میں اس ٹائم تک یہ ارادہ کر چکا تھا کہ میں نے آگے جو ہے تربت اور پنجگور والا روٹ کروس کرنا ہے اور اس میں ہمارے عزیز امر جمالی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کنونس کیا تو میں نے ان کا نمبر دیا تو جب کوزگارڈ والے نے ان کو فون کیا تو انہوں نے بولا کہ پسنی والوں نے تو اس کے لئے بکرہ ریڈی کیا ہوئے تو اگر آپ اس کو ادھر بکرہ کھلا دیں گے تو یہ ادھر ٹھہرے گا خیر اس ٹائم پہ مجھے اجازت نہیں ملی نیکس ڈے جب میں صبح نکلا تو انہوں نے کہا آپ اللہ کے حوالے اور جائیں پھر میں پسنی پہنچا ہوں ادھر میں نیوی کے پاس ٹھہرا جو نیوی کی ادھر پی این ایس مکران ہے پھر میں نیکس ڈے نکلا ہوں نیکس ڈے بھی ادھر تھا ادھر میں پسنی شہر میں گیا ہوں اور پسنی شہر میں اسی طرح سے پھر ہوں کوئی مسئلہ نہیں تھا پسنی سے پھر نیکس ڈے میں گوادر گیا ہوں گوادر میں ٹھہرا ہوں گوادر کے بعد میں جیونی گیا ہوں جو لاس ہماری ادھر سے پورٹ ہے ادھر میں اتن دن ٹھہر رہا ہوں ادھر جو میرے ہوسٹ تھے وہ بھی بلوچ تھے کوئی ایسی ایشو نہیں تھا اب جب میں جیونی سے آ گیا ہوں گوادر تو پھر یہاں سے میں تربت کے لیے نیکس ڈے نکلوں اور ایک دن میں میں 165 کلومیٹرز کور کیا میں نے اور میں تربت کیا ہوں تو یہ والی جو لائن ہے اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے جیوگرافیکلی کہ ادھر آبادی بہت کم ہے دوسرا یہ پہاڑی لاکاب اس کو کہہ سکتا ہوں دونوں طرف آپ کے پہاڑ ہوتے ہیں اور خالی لاکاب آپ کو زیادہ ملتا ہے دوسری بات ہے ٹریفک جب میں گئے ہوں تب تو چلی تھی کیونکہ ادھر کوئی اجتماع تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹریفک چل رہی تھی تو جب میں تربت میں پہنچا ہوں تو وہاں کے اسسسٹن کمیشنر جب وہ آئے تو انہوں نے بولا کہ یہ اس ٹائم بہت سنسٹیو ایریا میں آپ آئے ہیں تو میں نے انہوں نے بتایا میرے ریکارڈ کی اٹیمٹ ہے تو انہوں نے کہا ایک ریکارڈ یہ بھی ہوگا کہ آپ نے ادھر آ کے سیکل چلائیے تو خیر ایک رات وہاں پہ گزاری پھر جب میں پنجگور میں گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے سیکنڈ ڈے پہنچا ہوں بیچ میں ایک سٹیلیا تھا کیونکہ اس ایریا میں میں نے رات کو سیکل نہیں چلائی پھر پنجگور سے میں ناغ میں گیا ہوں وہاں پہ ادھر کے لوکل تھے خلیل صاحب ان کے پاس میں ٹھہ رہا ہوں تو ادھر بھی بلوجستان کے معاملات پہ جب بات چید ہوئی تو عام لوگ جو ہیں ان کا بھی یہ پرسیپشن ان کی بھی یہ رائے ہے کہ وہ خود جو ہے پریشانے اس حوالے سے جو بھی معاملات ہوتے ہیں تو خیر اب تو حالات کافی بہتر ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ وہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے آجتے ہیں اور کیا معاملہ یہ چل رہا ہے تو خیر اب حالات یہ بات جو ہے اس میں متفق ہیں کہ کافی حد تک بہتر ہیں پھر وہاں سے میں بسیمہ گیا ہوں جو خاران گیا ہوں تو ایک پولس والے میں مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ ہر جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سائیکل کو گاڑی میں ڈالیں اور آگے خطرہ ہے تو پھر تو میں نے جب تربت سے آگے جب میں چل گئے تو میں نے انہیں کہا میں نے تربت میں ایک رات گزاری ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں خاران تک میں پھر گیا ہوں خاران سے میں نوش کی آیا ہوں ڈال بندین والی جو سائیڈ ہیں اور ادھر سے پھر میں کوئٹ آیا ہوں تو اس پورے علاقے میں ایک خیال تو میں نے یہ کیا کہ میں نے رات کو سفر نہیں کیا دوسرا جو ہے ایس سچ میرے نزدیک تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے باقی میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بندے کا اچھا دن ہو تو اس دن اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا اور اگر اس کا برا دن ہو تو وہ جو مرضی کر لیں اس کا اچھا وقت نہیں آ سکتا دوسری بات جو عزیز احمد جمالی صاحب نے اپنی مثال دے کہ مجھے کنونس کیا تھا کہ آپ کو ادھر جانا چاہیے تو انہوں نے اپنا بتایا تھا کہ ایک اس میں ان کو جب وہ ڈی سی آواران تھے ان کو کچھ بلوچ نے آ کے وہ کھیرا تھا لیکن وہ ان کو کنونس کر کے نکل گئے تھے تو انہوں نے بھی مجھے یہ بولا تھا کہ اٹلیس جب وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے کریں گے تو آپ سمپل ان کو یہ بتائیں کہ آپ یہاں سے تو کچھ لے کے تو نہیں جا رہے سوائے کچھ اچھی عادوں کے جو یہاں سے آپ لیں گے ایک سائیکل ہے آپ کے پاس اور اس پر گزر رہے ہیں جب میں ناغ میں تھا انہوں نے بھی مجھے یہ بات کی تھی کہ جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو جو پنجاب کے رہنے والے تھے ان کو انہوں نے ورننگ دی تھی اور جو چلے گئے تھے ان کو چھوڑ دیا تھا تو مجھے بھی انہوں نے کہا کہ اٹلیس آئیں گے تو وہ آپ کو ورننگ تو دیں گے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا تو انلاغہ شکر ہے یہ کوئٹہ تک تھا تھوڑا سا جو رہ گئے وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا